اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِ رَاجِيُونَ سیٹی ٹوانٹی بن کے انچارج کوپی ڈیس خالد اکبار ٹرائفیک آدھسے میں جہاں بگ حادثہ گلشن حدید بن قاسم وائرلس کیٹ کے قریب پیش آیا ڈی آئی جی ایس کا نوٹس ٹکر مارنے والی گاڑی کو ٹریس کرنے کے ہدایت سیٹی نیوز نیٹورک اعلی خانہ کے غم میں برابر کا شریک میئر ڈیپٹی میئر امیر جماعت اسلام کراچی ایمکی ایم اور دیگر کا اظہار افسوس تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رن سے جی ابراہیم اپ ڈیٹ کی جائے گا جی دیکھیں بلکل افسوس ناک واقعہ ہے کہ حادثہ بے شایعہ جس میں خالد اکبال جو کہ سٹی ٹوانٹی ون کے جو ہے سٹی رس کے انچارج تھے وہ حادثے میں انتقال کر گئے ہیں جن کی لاش جناس پتال میں لائی گئی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے فیملی ممبران صحافی بڑی تعداد میں اور دیگر افراد بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے مزید بھی تحقیقات کی جاری ہے کہ آیا یہ حادثہ کس طرح پیش آیا یہ گلشن حدید کے قریب وائرلیس گیٹ کے قریب جس طرح واقعہ پیش ہے تو اس کے بعد جو ہے ایدھی ایمبولنس کے ذریعے ان کو جناس پتال میں پہنچایا گیا جہاں پر ان کی شناخت اور شناختی کار دیکھنے کے بعد اور آفس کا کار دیکھنے کے بعد تحقیقات رابطہ کیا گیا مختلف اداروں سے تو وہاں سے پتا چلا کہ یہ ان کی لاش ہے اور یہاں پر پہنچی جس کے بعد اب جو ہے اور ڈاکٹروں نے بھی چیک اپ کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے ایمیلو بھی کٹا جا رہا ہے تو ان کے بڑے صاحب زائدے جو ایک ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں سے لاش وصول کریں گے جبکہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا کہ نہیں کرایا جائے گا لیکن یہاں پر جو ہے پولیس کے آلکار بھی یہاں پر تھوڑی دیر میں ابھی پہنچیں گے اس کے بعد جو ہے وہ لاش لوائیکین کے حوالے کی جائے گی جبکہ اس کے علاوہ جو ہے ابھی ایمیلو بھی کٹا جائے گا ایمیلو میں بھی مزید تحقیقات کی جائیں گی کہ ان کو کہاں کہاں پر چوٹے ہیں جبکہ اس کے علاوہ ہماری جو ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر کا کہنے کے سر پر چوٹ ہے کہ ایک گہرہ زخم سر پر تھا اور یہ جب جناس پتال میں لاش لائے گی تھی تو ڈیڈ بورڈی تھی یہاں پر تو اس حوالے سے جو مزید جو پولیس کے آلہ حکام نے بھی اس حوالے سے نوٹس لیا کہ آیا کوئی یہ حادثہ پیش آیا ہے یا پھر خالد اقوال کو کسی نے ٹکر ماری ہے اس حوالے سے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹی بھی دیکھی جاری ہے اور مزید تحقیقات بھی کی جاری ہے کہ آیا یہ حادثہ کس طرح پیش آیا ہے تو اس حوالے سے مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے جی جی ابراہیم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ